بہرحال میں اپنی منزلوں سے آگاہوں ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ کس مقام تک مجھے پہنچنا ہے کہاں تک آپ کی سکر کو جانا ہے ایک بات اور نہائے بات وہ یہ کہ گیارہ ہجری سے زیادہ پریشان کن اندوہ نا مصیبت خیز دور ایک ساٹھ ہجری ہے یعنی ساری دنیا دشمن ہے ایک ساٹھ ہجری یعنی ایک ساٹھ ہجری نہ آغاز میں اس کی مثال ہے نہ اندام میں اس کی مثال ہے میرے ساتھ آج فکر آتی رہے ایک سخت ہجری نہ آغاز میں اس کی مثال ہے نہ انجام میں اس کی اتنا اندوہناک دور ہے کہ ہر راہ کا چلنے والا آل محمد شد دامن کو بچا کے چلتا تھا کہ کہیں وہ مدد کو نہ پکارے اور کہیں ہماری جان پر نہ بن جائے یہ ایک سٹھ اور ایسے میں ایک سٹھ ہجری عرب یہاں غفاظ قرآن بھی ہیں فوسحابی ہیں بلغا بھی ہیں محدثین بھی جمع ہیں روایتوں کے نقل کرنے والے بھی موجود ہیں سب موجود ہیں سب موجود ہیں اس دور یعنی سعید قدری سے روایتیں آ رہی ہیں عبداللہ ابن عباد سے روایتیں آ رہی ہیں امہات المومنین سے روایتیں آ رہی ہیں تقریباً صحابہ سے تابعین سے سب تابعین سے روایتیں آ رہی ہیں ایک سٹھ ہجری اور ایسے میں اسلام کا دار القلافہ شام شام اور شام کے مملکت میں تہنیت کی رسم ادا ہو چکی سارے حسین آ چکا بھئی میں بہت غور کا تعلیم سارے حسین آ چکا اور ایک نے ایک کو مبارک بات دی دربار حیران دربار حیران کے کیا ہے ایسے میں کیا آپ اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ معصوم نے یہ جاہا کہ اب یہ معقہ ہے کہ اب ہا گفتگو یا میراج اور یہ ہے شجاعت سید السادہ یہ ہے شجاعت زین العابدی جب تھپی قدوہ پڑ چکی تو اپنے ایار کہا یزید مجھے اجازت ہے کہ میں ان لقنیوں پہ چل جاؤں اللہ حضہی الاؤواز الف آین و الف دال اعواز کیا میں ان لقنیوں پہ چل جاؤں مطلب یہ کہ یہ صرف لقنیاں ہیں ان لقنیاں ہیں میرے گھر میں ہو تو ممبر اللہ حضہی الاؤواز اللہ حضہی الاؤواز کیا میں ان لقنیوں پہ چل جاؤں اس نے قاموشی اختیار کی اہل دربار نے کہا امیر کیا حرج ہے وہ قیدی ہے اللہ حضہی الاؤواز تو کو سلاف علمِ اصیر ہے وہ چل گفتگو کرے گا تیرے قدام کیوں موقع نہیں دیا جاتا کہ ہم ایک مطبع محمد کے گھرانے کی زبان سنے تو اہل دربار کا جبر دیکھ کر جبر دیکھ کر اس نے کہا کہ اچھا جاؤ مگر اس کا قیال رہے کہ حکومت کے وقت کے خلاف کچھ نہ کہا جاؤ اب دیکھئے امام کا کام کیا ہے امام کا فریضہ کیا ہے حکومت کی قاہش کیا ہے آپ نے یہ تیئے کیا کہ نہیں حکومت کے مطالف کچھ نہیں کہا جائے کچھ نہیں کہا جائے اور یہ کہتے آپ ممبر پہ کہیں ممبر پہ کہیں اور اب میں سارے مقاتل میں رسانے ہیں ایز موقع پہ آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على جدی سید المرسلی جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا ہے جو نہیں پہچانتا ہے اب میں اس کو پہچنواؤں گا میں پہچانواؤں اب یہاں سے ذرا غور کیجئے میں پہچانواؤں گا مولک دشمن زمانہ دشمن سیاست وقت دشمن میں پہچانواؤں گا میں مکہ و مینہ کا بیٹا ہوں میں زمزم و صفاہ میں زمزم و صفاہ کا بیٹا ہوں ایک ایک لفظ قابل ہے کسو بحثو میں مکہ و مینہ کا بیٹا ہوں میں زمزم و صفاہ کا فرزان ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حج کیا اور جس کی لبائت کی آوازیں بلند ہوئیں انا بنو من حملہ روکن فی الردہ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنی ردہ میں حجر اثبت پر رکھ کے اٹھایا انا بنو بہت غور سنیے انا بنو من اسریہ بہی الہو مسجد الاخصہ میں اس کا بیٹا ہوں جس پر راک کے وقت مسجد اخصہ بکمیرات میں بولایا گیا انا بنو من اسریہ بہی الہو مسجد الاخصہ انا بنو من بولے گا الہو سجدرت المنتحہ میں وہ ہوں جس کو سجدت المنتحہ تک پہنچایا گیا انا بنو من دنا فسد اللہ میں اس کا بیٹا ہوں جو نزدیک وا جو ان کے مانند ہو گیا سکانا قابا او سہینے او ادنا میں اس کا بیٹا ہوں جو دو کمانوں کی طرح سے مل گیا انا بنو من راو من آیا تے رب دہل کبھا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنے رد کی سب سے بھری نشانی کو دیکھ شام کا دربار پوری گفتکو میراز پر پورا سورہ ناجم کسی کی مجال تھی کہ کوئی اٹھ کے یہ کہتا کہ پرسند رسول شام کا دربار پوری گفتکو میراز پر پورا سورہ ناجم کسی کی مجال تھی کہ کوئی اٹھ کے یہ کہتا کہ پرسند رسول وہ تو خاک کے عالم میں تھا کسی کی مجال تھی جو یہ کہے کہ وہ تو خوہانی میراز تھی جسد تو جس میں اقدس تو زمین پر تھا نہیں سب چپ تھے سب حیرت میں تھے تعارف ہو رہا تھا اور تعارف اس شام سے کہ پوری میراز پر گفتکو تھی سبحاناللزی اسرہ کی آیت کو بھی لے لیا سورہ من نجم کی آیتوں کو لے لیا اور اس کے بعد دیکھت یار کہا اَنَبْنُ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومَ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو مظلوم قتل کیا گیا میں اس کا بیٹا ہوں جس کو مظلوم قتل کیا گیا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے گھر کو لوٹ لیا گیا میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اہلِ حرم کو عصیر کیا گیا اب اب کسی کی مجال یہ نہیں تھی کسی کی مجال یہ نہیں حاکم موجود ہے شہنشاہیت ہے مگر اب کوئی حواقہ و طرفدار حاکم کا نہیں ہے وہ وقت ابھی ابھی بزرا کہ ہر ایک اپنے دامن کو بچا رہا تھا اب یہ میراج ہے آلِ محمد کی اب یہ میراج ہے آلِ محمد کی کہ ان کا سکہ ہے ان کا قدم ممبر پر ہے وہ خدبہ دے رہے ہیں دربار میں روحنے کا غل ہوا دربار میں روحنے کا غل اٹھا اور ایسے میں اس نے آواز دی موزن کو آزان دے اس نے کہا اللہ ہو اکبر بھئی بہت غور سے سنیے یہ حدیثیں آپ بار بار نہیں سنیں گے اس نے کہا اللہ ہو اکبر امام نے کہا کہ بے شک کبری آئیوسی کے لیے اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ امام نے کہا اکتائی و تیزات کو صدا بار اس نے کہا اشہدو انہ محمد النسول اللہ شایخ عباس امی کہتے امام نے امام کو سرکے اتار دیا آس تین کو علاقے کہا اسی محمد کی ختم جب ہو جا وہ چپ ہوا وہ چپ ہوا تو آپ نے کہا اہل دربار اپنے حاکم جب پوچھو اپنے حاکم جب پوچھو کہ یہ محمد میرا جد ہے یا اس کا جد اگر یہ کہے اگر یہ کہے کہ یہ میرا جد ہے تو یہ چھوٹ کہتا ہے تم دوا ہو اور اگر میں کہوں کہ میرا جد ہے تو اہل دربار یہ اسی کی نواسیاں ہیں جو کھلی ہوئی ہیں بہت بہت سے سنیے میں نے کبھی اتنی تفتیل سے اس واقعے کو نہیں بیان کیا تھا آج اچھا ہے کہ اس سلسلے میں آپ ایک جملے کو میرا آقر میں سننے تقریر کے کہ آپ نے کہا کہ اگر یہ میرا جد ہے تو یہ اسی کی نواسیاں ہیں اس کے بعد علماء مقاتل کہتے ہیں دو انہوں ہاتھوں سے گریبان کو پکڑا اور ایک مطلب گریبان کو چاٹ کیا اور کہا اللہ کے رسول تم دیکھو یا زینب ہے موسیقی موسیقی